اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آج کی حدیث بھی کافی شریف سے ہے اور اس درد کے اظہار کے بارے میں ہے کہ جس رات پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آل محمد پر وہ رات کتنی درد بھری رات تھی اور اس کا احساس ان کے اندر کیسے تھا یہ جو حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے قَالَ لَمَّا قُبِزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَا تَعَلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ بِعَتْوَلِ لَيْلَةٍ حَتَّى زَنُّ أَن لَا سَمَاءَ تُزِلُّهُمْ وَلَا أَرْضَ تُقِلْهُمْ کہ جس رات پیمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ رات آل محمد پر اتنی طویل تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جیسے طویل ترین رات گزاری ہو آل محمد نے یعنی سب سے طولانی ترین رات جو ختم نہ ہو رہی ہو وہ رات انہوں نے گزاری اور حَتَّى زَنُّ یہاں تک کہ وہ ایسا گمان کر رہے تھے اہلِ بیت کہ ان لَا سَمَاءَ تُزِلُّهُمْ کہ ان پر سر پر کوئی آسمان نہیں رہا جو ان پر سایا کرے وَلَا أَرْضًا تُقِلْ لَهُمْ اور نہ کوئی زمین رہ گئی ہے کہ جس کی اوپر وہ چل سکے یعنی انسان آتا ہے کہ بے یعنی بے سہارا نہیں ہو جاتا جس طرح سے یہ بے سہارا ہونے والی کیفیت ہے وجہ کیا تھی لَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَتَرَ الْأَقْرَبِينَ وَالْعَبْعَدِينَ فِي اللَّهِ کہ اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر قریبی بھی دشمن ہو گئے تھے اور دور والے تو پہلے ہی دشمن تھے تو پیمبر ایک قسم کے تنہا تھے صرف صرف اہلِ بیت یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ ور نہ ہو جائے گھر کے اوپر اِذْ اَتَاهُمْ آَتِنْ لَا يَرَوْنَهُ اچھا وہ کہتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ كَذَالِكِ اِذْ اَتَاهُمْ آَتِنْ لَا يَرَوْنَهُ وہ ایسی صورتحال میں اہلِ بیت کی یہ کیفیت تھی کہ ایک آیا آنے والا اَتَاهُمْ آَتِنْ آیا آنے والا لَا يَرَوْنَهُ کہ جس کو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لیکن اس کی بات کو سن سکتے تھے فَقَالَ اس آنے والے نے کہا السلام علیکم اہل البیت سلام ہو آپ پر اے اہلِ بیت ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں اِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مصیبتٍ اللہ کی پناہ میں ہی ہر مصیبت کی عزا ہے ہر مصیبت کا تعزیہ ہے اور عزا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہی ہے اِنَّ وَنَجَاطًا مِنْ كُلِّ حَلَقَةٍ ہر حلاقت سے نجات بھی اللہ کی پناہ میں ہے وَدَرَقًا لِمَافَاتٍ اور جو انسان ہاتھ سے چلی جاتی ہے وہ بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو وہ بھی انسان درگ کر لیتا ہے كُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر انسان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور آپ کو تو آپ کے عجر دے دیے جائیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاضَا جو جنت سے روگردان ہو رہا ہوگا جو جہنم سے روگردان ہو رہا ہوگا اور اس کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا فَقَدْ فَاضَا وہی فَوْزِ عَظِيمَ پر جائے گا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا ایک بے یعنی مطاعُ الْغُرُور ہے بیکار سی چیز ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَكُمْ یہ تو کچھ آیاتِ قرآنی تھا جو اس بولنے والے نے بولے پھر یہاں سے اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَكُمْ اللَّهَ نے تمہیں اے اہلِ بیت چن لیا ہے وَفَضَّلَكُمْ تمہیں اے اہلِ بیت فضیلت انعیت کی ہے وَتَحَرَكُمْ اور تمہیں پاک کر دیا ہے وَجَعَلَكُمْ اَحْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ اور تمہیں اپنے نبی کے اہلِ بیت قرار دیا ہے وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهِ تمہارے امانت میں اپنا علم دیا ہے وَأَوْرَسَكُمْ كِتَابَهِ اور اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں وراثت میں دی ہے وَأَسَا عِزَّةِ اور اپنے عزت کی جو عصا ہے وہ بھی آپ کے حوالے کی وَزَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ نُورِ اور تمہارے لیے ہی وہ آیت نور جو ہے وَزُزُجَاجَةُ قَانَّهَا قَوْكَ بُنْدُرِ وہ جو آیت نور ہے وہ جو مثال دی گئی ہے قرآن میں وہ آپ کے لیے ہی مثال دی گئی ہے وَأَسَمَكُمْ مِنَ الظَّلَلْ اور ہر لغز سے تم اہلِ بیت کو پاک کر دیا ہے وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ ہر آزمائش اور فتنے سے تمہیں معمون قرار دیا ہے فَتَعَذُّو بِعَزَاءِ اللَّهِ اللہ کی تازیت کو قبول کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنزَعْ مِنْكُمْ رَحْمَتَهِ اللہ نے تم سے اپنی رحمت کو دور نہیں کیا کھینچا نہیں ہے تم سے فَأَنْتُمْ أَحْلُ اللَّهِ تُمْ أَحْلُ اللَّهُ عزَوَجَلْ اللَّذِي بِهِمْ تَمَّتِ النِّعْمَةِ کہ جن کی وجہ سے انسانوں پر نعمت تمام ہوئی وَاجْتَمَعَتُ الْفُرْقَةِ اور افتراق اجتماع میں تبدیل ہو گیا وَأَتَلَفَتِ الْكَلِمَةِ اور ایک کلمہِ واحدہ کی صورت اختیار کر گیا وَأَنْتُمْ أَوْلِيَاؤُهُ تم اللہ کے اولیاء تم اہلِ بیت ہو فَمَنْ تَوَلَّاكُمْ فَاظَا جو تم سے عشق کرے گا فوز بر وہی پہنچے گا وَمَنْ زَلَمَ حَقَّكُمْ زَحَقَ جس نے تمہارے حق کو غصب کیا وہ تو گیا زَحَقَ یعنی گیا یعنی چہنم میں گیا پانی میں ڈوب گیا مَوَدَّتَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاجِبَتٌ تمہاری مَوَدَّتْ وَاجِبَ ہے فِي كِتَابِهِ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری مَوَدَّتْ وَاجِبَ ہے اور کس پر واجب ہے عَلَىٰ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کے مومن بندوں کے لئے سُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَسْرِكُمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِیرِ خدا جب چاہے گا تمہیں نُسْرَتْ عَتَا کرے گا فَاسْبِرُوا لِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ یہ جو امور آ رہے ہیں اس پر سبر کرو فَإِنَّهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَسِير قَدْ قَبِلَكُمُ اللَّهُ مِنْ نَبِيهِ وَدِیَةٌ اور پھر یہ روایت تھوڑی سی طولانی ہے میں آخر میں یہ جو مطالب ہے وہ کہتا ہوں کہ پھر فرماتے ہیں کہ ایک سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد آخر میں تازیت کرنے کے لیے وہ بولتا ہے چند ایک جملے میں حضف کر رہا ہوں اور یہاں پر قَدْ قُبِزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی وَقَدْ أَكْمَلَ لَكُمُ الدِّين اور لیکن تمہارا دین کامل ہو گیا وَبَيَّنَ لَكُمْ سَبِيلَ الْمَخْرَج پیمبر نے تمہیں واضح کر دیا کہ کیسے اس مشکل سے آپ نے نجات حاصل کر رہی ہے سبیل مخرج بیان کر دیا فَلَمْ يَتْرُكْ لِجَاهِلِنْ حُجَّتًا پیمبر نے کسی جاہل کے لیے کوئی حجت برقرار نہیں رکھی فَمَنْ جَهِلَ اَوْ تَجَاهَلَ جو جاہل رہا یا اس نے اپنے آپ پر جہالت چڑھا لی او انکرا یا انکار کیا او نسیا یا بھول گیا او تناسا یا اپنے آپ پر نسیان کی کیفیت تاری کر دی جبکہ بھولا نہ ہوا اسے تناسا کہتے ہیں جیسے تمارازہ بھی اس بھی آتا ہے فَعَلَلَّهِ حِسَابُ اللہ پر ہے کہ اس کا حساب کتاب کرے وَاللَّهُ مِنْ بَرَائِ حَوَائِجِكُمْ وَاسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهُ اللہ کا سلام قبول کرو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ فَسَأَلْتُ رَاوِی کہتا ہے میں نے سؤال کیا ابا جعفر علیہ السلام سے یعنی امام باقر علیہ السلام سے مِمْ مَنْ عَتَاهُمُ التَّعْزِيَةِ توجہ کریں کہ یہ جو تعذیت کرنے کے لئے آئے تھے کس کی طرف سے آیا تھا مِمْ مَنْ عَتَاهُمُ التَّعْزِيَةِ کس کی طرف سے یہ تعذیت آئی تھی فَقَالَ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا جو تعذیت بیان کر رہا تھا یہ اہلِ بیعت کا خانوادہ ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ یا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ وَيَا رَحْمَنُ